السلام علیکم نمازکار دوستو آج کے سیوڈیو میں ہم بات کریں گے کوئیت سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس سیوڈیو میں دیکھ لیتے ہیں کوئیت سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیکھیں یہاں پہ کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے الانس کیا گیا ہے کہ ابھی کوئیت کے اندر ڈومیسٹک ورکر کو آنے کی پرمیسن اور ساتھ میں جو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے ان کو بھی ڈائریکٹ فلیٹسے انٹری کرنے کا پرمیسن دیا گیا ہے اور جو نورمل پیسنجر کو لے کر کے بینڈ کیا گیا دوستو اس کے اوپر ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے ساتھ میں بتا دیکھی جو کوئیت کا ہیلت منترالے ہے ان کے اور سے الانس کیا گیا ہے یہاں پہ بتائی گیا ہے کہ ابھی جتنے بھی لوگ کوئیت کے اندر انٹری کریں گے انہیں کورونا کا ویکسین لگوانا انیوار ہے جو کوئیت کے اندر کوئیت کا ویکسین ہے وہ کافی ماترہ میں پہنچ چکا ہے اسی لئے کوئیت ہیلت منترالے نے سب ہی کو انورت کیا ہے کہ جلدی سے جلدی جتنے بھی پرواسی ہے یا پھر ناغڑی کے ان سب ہی کو کوئیت کا ویکسین لگانے کا کام کیا جائے دوست آپ کو بتا دی کوئیت کے اندر جو حالات ہیں یہ کوئیت کے اندر جو نیا اسٹرین آیا ہے ان کے قارن ہے ابھی بھی کوئیت کے اندر جو کوئیت کا کیس ہے وہ دن بہ دن کافی بڑھتا ہوا جا رہا ہے پچھلے دن آپ کو بتا دی کوئیت کے اندر ایک ہزار پندرہ نیا کیس آیا ہے جو کہ ابھی تک کوئیت کے اندر ایک لاکھ چھہسی ہزار ہو چکا ہے وہیں پہ آپ کو بتا دی کہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے کوئیت نینٹین سے دوستو کوئیت کے اندر جو لوگ بھی ہے جلد سے جلد کوئیت کا ویکسین لگا لے تاکہ کوئیت کے اندر جو بڑھتے ہوئے موتل کے اندر بینڈ لگا دیا ہے اور کسی طرح کا بھی کوئیت کے اندر جو بھی جیم ہے اور جو بھیر بھار ایریا ہے ان سب ہی پہ بینڈ لگایا گیا ہے ساتھ میں یہاں پہ جو چار دن کا نیشنل ڈے کا چھوٹی دیا گیا اس دوران بھی کوئیت سرکار نے سکتی سے سب ہی کو عادیت دیا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کرے اور بھیر بھار کسی طرح کا بھی سامحرون نہ لگائیں